السلام علیکم کے آلے صدو سکھا گئے یہ ریچیک کریں چچا ریاز کا آپ کو مال دکھا رہا ہوں بھائی کے پاس ایک بکرہ ہے حکی جی نا ان کے بکرے اندر جا کے دکھاتا ہوں آپ کو میں پہلے آپ یہ چچا ریاز کا مال چیک کریں یہ کھیرہ بچہ ہے یہ ایک دو تین چار پانچ یہ لیلے بڑے کمال کے ہیں سنگل سنگل کے پیسے آپ کو بتاتا ہوں پوچھ کے مو سے دو دانت ہے یہ کھیرہ بچہ ہے یہ ہمیں کھیرہ یہ تھوڑا سا یہاں سے آپ کو ٹھیک سی جانوے دکھاتا ہوں میں اب ان کا سوتا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں چاچے نے مانگا ان سے ایک چالیس مانگا جا چلے ہیں جو بڑے ہیں جتنے بھی ان کے یہ بڑا بچہ بڑا کمال ہے کھیرہ بچہ ہے اور یہ تھوڑا سے ہلکے جانوے رہے ہیں جو آگے بھلے کھڑے ہیں اگر دیکھنے پیسے ہیں کرلے دیکھنے 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 ایک بیسے اوہ پرلا لاکھا بچہ ہے اے بچہ کیرہ ہمارا ہے چالیس کلو سے اوپر اس کا زندہ وزن ہے چالیس کلو سے اوپر ہی رہا ہے ایک بیس ڈمانڈ اس کی توڑے سامنے پانچ بچے اگلو تیلہ کی پار ایک دا پنچہ تارہ آربا کے پنتالے پیٹا ہے ایک پچھ اترالہ گڑا ہے یہ والا بائی پچھ اترالہ آرہا ہے باقی پنتالی پنتالی ڈمانڈ یہ کھیرہ دوندہ یہ والا دو دانگ ہے جی چاچے ریاض کا مال ہے اب یہ چیک کر لو فربانی دو زہتہیس کے لئے لیکن ریڈ بہت زیادہ ہے ایک بیس ایک تیس اور جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ پنتالی پنتالی ڈھار کے ان میں اچھے بچے صرف یہ دو ہی ہیں ایک یہ والا لکھیں نشانوں میں ایک بیس مانگا کھیرہ بچہ سے سات مینے کا چیک کرو چچا ہے لیلا مو کی ہے ایک کنے پیسے رہے ہیں ایک تیس ہے جیس کی ڈمانڈ مو سے دو دانت ہے لیلا یہ یہ چچے ریاض کے پاس کھڑے ہیں یہ لیلا چیک کر لو ککا بچے ہون سا زراب نشان ہے پڑھلی سائٹ بھی ہونڈ کریں یہ چچے ریاض کا مال ہے وہ ان کا بڑا ہے اور یہاں پر راش کی وجہ سے چچا نے اب یہاں پہ چچے نیابی یہاں پہ مال لگا لیا لیکن پہلے وہیں پہ لگاتے تھے یہ چلو جی آگے سکتا ہوں آپ کو آجائیں یہ جائکو بھی لے لیں لیکن یہ بیڑے ہیں شوری والی راکھو کر کے نہیں لینے آپ نے وہ آپ کا نقصان ہوگا یہ سائی والی اور سلوچی لے لیں یہ والے چھوڑی والا مال ہے جو میں وہ کہوں گا نا راکھو ہے وہ راکھو ہوگا چھوڑی والا وہ چھوڑی والا سارا گوست والے مال ہے سارا یہ جسارے مکھی چینے بکر ہیں ان کے ان کا پکا چوبیس گھنٹ ہے جب مردی آپ ادھر آکن سے جنور لے سکتے ہو وہ بھی بکرہ کھڑا ہے ان کے پاس یہاں پہ رش بڑا ہے یہاں پہ رش اس لیے ہے کہ یہاں پہ چھوڑی والا مال ہے یہ سڑ پہ رش بڑا ہوتا ہے یہ مندرہ مندرہ دن سے مندرہ دن سے مندرہ گئی ہے یہ چچے کا مال ہے چیک کریں جانور بھائیم کو پیسے لگتے ہیں سیل نہیں کرتے جانور کھڑا ہوتا بزن کم کرتا ہے گاڑیوں کا شہر ہے بھائی بہت زیادہ چیپ آہ بہت ہے یہ جی مونے ہوئے لے لیں سارے دیسی چھترے یہ پچپنزار پہ تالیس ڈار اس سے اس سے اس سے ماندرہ مندرہ ہیں یہ والے چچے کا مال ہے اور یہ انڈل بکرہ کھڑا وایک جانور آپ سارے چیک کرو میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو لاس سے دیکھنی چینل کو سبسکرائب لائک دوست کو شیئر کرنا ہے چلو 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 آپ کو میں نا بالی شاہ کے دیسی لیلے دکھاتا ہوں یہ چھتر ہے یہ سارا بالی شاہ کا مال ہے کافی مال سے ہیل ہو گیا یہ بچہ بڑا کاریگر ہے اس کو بڑے ریٹوں کا پتا ہے بہت کاریگر ہے یہ دیسی لیلہ کنے تھا کالے مولا مو گئے دو دانت اے لیلہ ایک خیرہ کنے تھا کنے پیسے کنے پیسے ایک داس ہے یہ خیرہ جی ایک داس مانگ رہا بڑے بڑے پیسے مانگ رہا دوں ایسا طرف سے تزار دا لیلہ تیرا تیو نال دا دیسی لیلہ یہ سائے والی بریڈہ کنے پیسے دے لو دو ہی نسکی بھی کہتے ہیں جوڑی بہت بردست ہے جوڑی ہے کنے پیسے نے پہلے پہلے ڈیڑھ ہے یہ تقریباً آپ کی جوڑی ایک دس سے پندرہ تک بنے گی یہ دیسی لے لیں ان کا زندہ وزن بھائی ان کا زندہ وزن تقریباً تقریباً نا اگر آپ کو میں وزن بتاؤں اپنے اندازے سے یہ زندہ بکرے کوئی ساتر پچہ ترکیلوں کا بکر ہے زندہ ویڈیو میں آپ کو شاید نہ لگ رہا ہو لیکن اتنا ان کا ویٹ ہے لائیو ویٹ بتا رہا ہوں اگر میٹ آپ میں آپ ان میں سے نکل آئے گا بھی تیس سے بتیس کیلو ایک جنور کے اندر کتے ہوتے ہیں تیرا ہو یار آج نا راش بہت ہے اندر والی سیڈ پہ ادرا دخواہ درا یہ مال چیک کرو یہ بھی سارا دیسی مال ہے سارا اس میں کچھ سندھ کا مال بھی ہے اور یہ سلوچی لیلا یہ چیک کریں یہ بڑا خوبصور جانور ہے اس کے فیس پہ نہیں جانا لیلے کا وزن بھی بہت اچھا ہے سر جی کتنے کا سینس لیلے کے ایک ایک پینتیس مو سے کیا ہے دو دانت ہے جی لیلا اور اس کی ڈمانڈ ایک پینتیس کر رہے ہیں یہ ان کے پاس دیسی چھتر ہیں سارے آپ یہ چیک کرو تربانی دو دلتا اس کے لیے اگر کوئی کسی نے کوئی جانور لینا ہو شاپور گائرہ منڈی آئے یہ بالی شاہ کا وڑا یہ یہ سارا محل اس کا یہ بہت زیادہ محل اس کے لیلوں کی مناییاں ہوئی ہیں لیلوں کی یہ پانچ لیلے اور ان کی کٹنگ ہوئی ہے دو دانت لیلے ہیں اور یہ پچتر ڈیمانڈ ہے اور یہ دیسی چھترے ہیں آپ کے پاس یہ سارے باقی چینہ آگا تھا باقی آگئے راشت دیکھ لو سارا چھوڑی والے مال کے اوپر راشتہ بہت زیادہ راشتہ ہے منڈی کے اندر کاٹو مال پر بڑا راشتہ ہے یہ چیک کریں منڈی کی صورتحال ہے کوئی چیز کام کی نظر آتی ہے تو میں بتاتا ہوں آر کو یہ ٹوٹل پھنڈر مال ہے یہ سارا ہی پھنڈر مال ہے بھئی چھوڑی والا مال ہے سارا یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں گوست کے لیے چلو 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 آگے راشتہ آپ دیکھو یہاں سے ان کے پاس بھی بکرے آتے ہیں لیکن یہ سارا سندھی مال ہے پرکھو مال کوئی نہیں ہے گوست والا مال ہے سارا آگے جا کے دکھاتا ہوں کچھ آپ کو یہ چیک کرو بھئی یہ سارے سندھی اور دیسی بکرے لے لے مکس ہیں تمہیں سارے ساری شطرے ہیں اپنا ہی پیڑا حال ہوئے ہیں یہ چیک کرو بکرے بھئی کے یہ چیک کریں سارے یہ سارا مال ہے ہونے تک سیٹ پیسے نہیں دے گا انہوں چڑھا یلا کام ختم کر دے گا بکرے ٹھیک نہیں جائے اہنا چینا مسئلہ نہیں آنا کوئی مال ہوئی اندھا خراب سندھی مال کٹیان دینے کنے پیسے نہیں بکرے دیں کالے چھترزار مو ہوں کی دھندہ چھو گا چھو گا بکرے کی پاہدے ہیں سارے بہر بہر کھڑے نیو ہاں ساتر سے لے کے پچھتر تک ان کی بکروں کی ان میں سے کوئی سمجھ آتا ہے بکرے ہیں دو دان چار دان میں ایٹ آپرا کنی ہے پچھویں جازار بیگر پچھپنہ دار اس کی دماغن مو سے یہ بھی چار دانت ہے یہ ان کا مال ہے جی تک ان کے پاس اب یہ ایسے ہی مال آئے گا سارے دیسی بکرے سارے جو آپ کو دوسری جنویں دکھاتا ہوں یہ چیک کریں چوری والے مال میں کھڑا ہے لیلا دیان سے بھئی آنا یہ چیک کرو جی یہ مکھی جنے بکرے یہ سودہ آرہا ہے جن کا دو تین بکروں کا تین بکروں کا ان کا سودہ آرہا ہے اور یہ دیسی چھترے ہیں سارے یہ ہیدرابادی بوتے ہیں انہیں اس کو ہیدرابادی کہتے ہیں لیکن یہ آپ کو مندر ناری کر کے نہ بیئی دیتا ہے حالانکہ اصل نہیں ہے یہ چھے ساتھ بکروں کا سودہ چل رہا ہے دیکھو جن کا سودہ بلتا ہے تو پھر آپ کو میں بتاتا ہوں یہ آنڈل بکرہ خوبصورت کلر بھی خوبصورت ہے ان کا کلر کے بھی پیسے ہوتے ہیں چار پانچ بکروں کا سودہ آرہا دو تو چار خیر ہو جائے گا تو پھر بتا لگ جائے گا لیکن یہ لیلے چیک کرو یہ سارے دیسی چھترے ہیں یہ لیلہ اچھا جائے بڑی لیلہ یہ مال اور یہ دیکھیں گندے مندے لیں آپ کو مزہ آئے گا ان کو گھر جا کے نلائیں بکرہ یہ آپ کا بکرہ اگر آپ نے چالیس پنتاریس کا لیا ہے نا یہ ستر کا خود ہی ہو جائے گا آٹومیٹکلی انہوں نے بھی نلائے نلائے کنیاں شنگیاں مار مار کے بکرے کھلے ہوتے ہیں چھترے یہ چیک کرو سارے دیسی چھترے ہیں یہ قربانی دو تیس پر لگ جائیں گے سارے لیلے چیک کر دو بھائی لیلہ بڑا ویڈیو میں کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ چوک آزم کی منڈی کا مال میں دکھا رہا ہوں منگل کو لگتی ہے منڈی چوک آزم کی اور یہ سارا مال چوک آزم کی منڈی کے سامنے والا ان کا بڑا ہے خیر چلو آجو آگے یہ بکرے دیکھیں ان کے کل شاید آپ نے دیکھیں ہوں کہ مکھی چینے بکرے سارے ان کے پاس ہی بکرے چار سو سی نمبر آٹھتا ہے اگر آپ نے گوشت والا مال لینے تو اب ادھر آگے چکر لگا لیں یہ بھائی ہیں سارے نا یہ بڑے بھائی کا عطا یہ چیک کریں لیلا یہ فضال بھائی کے پاس کھڑے ہیں دونوں لیلے اور تقریبا ان کو کوئی دس سے بارہ دن ہو گئے ہیں دو دکھے تقریبا لیلے کھڑے ہیں یہ بھی چیک کریں یہ مکھی چینہ بکرہ خوبصورت ہے یہ چیک کریں یہ لیلا یہ بکرا بڑا خوبصورت ہے اس کے سینگ آپ چیک کریں ایک سینگ کٹا ویٹرہ سوپر سے لیکن خوبصورت جانور بڑا لیلہ دانتوں میں چھے دانت ہے یہ ٹھیک ہے سینگ تھوڑس ہے اس کا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سب جی کتنے پیسے ہیں بکرے کے ڈیرڑھ لاکھر پیس کے ڈمانڈ ہے جی بکرے کی موں سے آٹھ دانت ہو رہا ہے یہ بکرا کتنے کا ساتھ والا چینہ ایک بیس اور یہ وائٹ والا اس کا بھی ڈیرڑ آئی بہت بڑا کمبل ہے بکرے کے پاس ڈیرڑ لاکھر کا قیمت ہے بھائی اس کی اور یہ چیک کریں ماشاء اللہ اس کا سینہ جھالر دیکھیں خوبصورت جانور یہ آپ دیکھو ایک پچاس اس کی ڈمانڈ ہے وہ ساتھ والا ایک بیس ہے یہ بھی ڈیرڑ ہے قربانی دودہ پیس کے لیے لگ جائیں گے آپ نے لیکن ان کے پر تھوڑی سی محنت ہے وہ جب آپ کریں گے تو جانور سیٹ ہو جائیں گے تین بکرے بائنے لیے پچپن ہزار کے ساتھ سے میں دکھاتا ہوں آپ کو دو ایک وہ کالا چینہ ایک وہ سندھی اور یہ یہ تین بکرے پچپن ہزار کے ساتھ سے پرچیز کی ہیں پچپن پچپن اور پچپن باقی یہ چیک کریں بڑا بکرا یہ بکرا کتنے ہے یہ بھی ڈیرڑ کہا جی بڑے بکرے آپ ان کو لے کے خسی کروائیں اور آکے اید کے لیے تیار کریں یہ بکرے پھر اید پر بکتے ہیں ڈائی لاکھ سوا دو لاکھ اس ریڑ پر بکرے بکتے ہیں سارے خیر بھائی یہ ساری صورت حال ہے سر جی یہ بکرا کتنے کا ہے اسی ہزار پر کا اور یہ ناغرہ ایک بیس یہ چیک کر لیں بڑے بڑے بکرے ہیں سارے آپ نے لے کے خسی کروانے ہیں پھر جا کے بکرے تیار ہونے ہیں اس لیول کے جو کے قربانی بھی پڑے چھے تیار ہو جاتے ہیں سارا بھائی چھوڑی محال ہے واقعی انشاءاللہ کے مزید ویڈیو داتی رہیں گی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ